لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحَّرُونَ اس کو نہیں چوتے مگر جو ہے وہ پاکیزہ لوگ یہاں پر جو اعتراض کفارِ مکہ کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اپنی مرضی سے من گھڑت ان کا کلام ہے اور جہاں پر جو ہے وہ شیاطین کی بھی رسائی ہوتی ہے اور جادو ٹونے کی بھی رسائی ہے اور جنات کی بھی وہاں تک رسائی ہے تو یہ وہاں سے جو مرضی کا ہوتا ہے وہ لے آتے ہیں تو اس طرح کا انہوں نے اعتراض کیا کہ اس کے اندر تو جو جی چاہے وہ ڈال لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر فرمایا ایک تو یہ عزتوں والا قرآن ہے دوسرا یہ لوہِ محفوظ میں جہاں وہ بلکل محفوظ پڑا ہے اور آگے فرمایا لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحَّرُونَ اس کو پاکیزہ کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا اور اس سے مراد جو ہے وہ فرشتیں ہیں لوہِ محفوظ سے آسمانِ دنیا پہ جب اتارا جو قرآنِ مجید کے اندر سورة القدر کے اندر جو موجود ہے اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے اس کتاب کو اس قرآن کو جو ہے وہ لیلت القدر میں نازل کیا لیکن ہم دیکھتے ہیں حضور الاسلام کے سینہ نور پر ایک رات میں تو قرآن نازل نہیں ہوا تئیس سال کے عرصہ میں چالیس سال کی عمر میں میرے محفوظ الاسلام نے اعلانِ نبوت کیا اور ایک قرآن اس میں ربی کرلہ دی حلق اس سے قرآنِ مجید کی ابتدا ہوئی اور تئیس سال تک مختلف مقامات پر مختلف حصوں کے اندر کبھی چند آیات کبھی بہت ساری آیات کبھی پوری سورت کا نزول ہوتا تھا تو وہ جو فرمایا کہ ہم نے اس کو لیلت القدر میں نازل کیا جبکہ ہم دیکھتے ہیں قرآنِ مجید تو تئیس سال میں نازل ہوا ہے تو قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو لیلت القدر میں نازل کیا وہ ایک رات ہے اور یہاں پر فرمایا گیا کہ ہم عملاً دیکھتے ہیں کہ وہ تئیس سال کے عرصہ میں نازل ہوئے جس کا مفسرین یہی جواب دیا کہ لوہِ محفوظ سے آسمانِ دنیا پر جو قرآنِ مجید کو اتارا گیا وہ لیلت القدر کی رات تھی اور اس میں یہی بتایا گیا کہ اس کو کوئی چھوتا نہیں ہے مگر وہ پاکیزہ روحیں ہیں اور وہ فرشتیں ہیں جن کو اختیار دیا جاتا ہے اور وہ اللہ کے ازن سے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں اور اسی کے زیمن میں مفسرین نے اسی آیت کے تحت لکھا کہ بےوزگی کی حالت میں قرآنِ مجید کو چھونے سے بنا کیا گیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی موجود ہیں کہ حضور فمیہ کہ اس کو پاکیزہ حالت میں ہی آپ نے چھونا ہے اس کے علاوہ نہیں چھونا غالباً حضرتِ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کسی سفر میں تھے تو قضاءِ حاجت کے لئے گئے تو جب واپس تشریف لائے اب انہوں نے وضو نہیں کیا تھا تو لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ ہم آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں قرآنِ مجید کی آیات سے متعلقہ مسئلہ ہے تو آپ نے کہا کہ تم پوچھ لو کہ حضرت آپ نے تو وضو نہیں کیا کہا کہ حکم ہے کہ اس کو چھونا نہیں ہے میں بغیر چھوے تمہیں زبانی اگر بتا دوں تو اس میں حرج نہیں تو اسی جو ہے وہ کول کے تحت علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ آپ چھو نہیں سکتے لیکن اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ زبانی قرآنِ مجید کو پڑھ سکتے ہیں اور اس میں یہ بات بھی ذہن نشیر ہے کہ ہمارے آپ جو موبائل کی سکرین کے اندر جو ہے وہ قرآنِ مجید دکھائی دیتا ہے تو کیا اس کا حکم کیا ہوگا تو اس کا حکم بھی یہ ہے کہ آپ اگر اس کو چھوتے ہیں آپ بے وضو ہیں اور آپ کے لئے ممکن نہیں ہیں سفر میں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ وضو نہیں کیا جا سکتا تو آپ اگر قرآنِ مجید کو موبائل میں پڑھیں گے تو وہ بلکل کوئی گناہ نہیں ہے یقیناً عالیٰ افضل اور عرفہ یہی ہے کہ وضو کر کے قرآنِ مجید کو عدب اور احترام کے ساتھ ہی پڑھا جائے لیکن اگر کوئی بے وضو زبانی کلام پڑھے گا تو اس کے لئے گنجائش موجود ہے تو فرمائے اس کو نہیں چھوتے مگر پاکی زالو مگر پاکی زالو